اسلام علیکم ناظرم برمسیل کفارا کے نیکسٹ اپسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سیلار زویا سے کہتا ہے کہ اُس دن سالون کے بہانے جو اپنے ستارہ کو لانے کا رسک لیا تھا نا اس کے لئے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اسے اتنا سمجھایا زویا کہتی ہے کہ جب تک احتشام کو ساری بات پتا ہے نا تب تک کوئی رسک رسک نہیں ہے اور نیمی یہ ساری بات سن رہی ہوتی ہے سیلار کہتا ہے کہ واقعی احتشام کو ساری بات پتا ہے زویا کہتی ہے ہاں بالکل ان سے میں کوئی بات نہیں چھپاتی اور نیمی کو تو اب زویا پہ اور غصہ چڑ جائے گا قاسم اپنے والدہ سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ آپ نیمی کے لئے رشتہ لے کر جائیں اتنے میں خالہ بھی آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں آخر کیا بات ہو رہی ہے تو وہ بتاتی ہیں کہ قاسم چاہتا ہے کہ ہم نیمی کے لئے رشتہ لے کر جائیں تو خالہ بھی کہتی ہیں دیر کس بات کی اپنے خاندان کی بچی ہے اور بڑی اچھی ہے تو نیک کام میں دیری کیوں رشتہ لے جاتے ہیں ہم اس کے لئے اس کے بعد صاحبہ تو ستارہ کی گھر والوں کے بارے میں بہت الٹا سیدھا بول رہی ہوتی ہے اور یہ بات ستارہ سے بلکل برداشت نہیں ہوتی ہے اور وہ سب کے سامنے اس کے موں پر تھپڑ مار دیتی ہے صاحبہ کہتی ہے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی کہ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تم جانتی ہو میں ہوں کون ستارہ کہتی ہے کون ہو تم تم اسمان سے اتری ہو کہ میں ان کی بزنس پارٹنر ہوں اگر میں چاہوں نہ تو ستارہ کہتی ہے کہ آج سے ختم ساری پارٹنرشپ ختم ہو گئی ہے اور یہ کہہ کر اس کی نانیوں سے وہاں سے لے جاتی ہیں اور ستارہ تو بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اس کے بعد ستارہ کی نانیوں سے سمچھاتی ہیں کہ اگر جو تمہیں دھوکہ دے اسے بدلا لو جو وار کرے اسے پلٹ کر وار کرو ستارہ کہتی ہے کہ آپ کیسی بات کر رہی ہیں تو کہتی ہے میں کسی کا قتل کرنے کا تھوڑی کہہ رہی ہوں تو میں سمچھا ہی رہی ہوں ستارہ جب گھر جاتی ہے تو وہاں پر صاحبہ تو اسے معافی مانگنے کے لیے آ جاتی ہے اور ہاتھ جوڑ کر اسے معافی مانگ رہی ہوتی ہے ستارہ کہتی ہے اگر آپ نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ ہی لیے ہیں تو میں آپ کو معاف کر دیتی ہوں جیسے ہی صاحبہ اسے ہاتھ ملانے کی کوشش کرتی ہے تو وہاں سے ستارہ اٹھ کر چلی جاتی ہے اور جیسے ہی صاحبہ جا رہی ہوتی ہے تو صلاح کی والدہ کہتی ہے کہ اگر تم چاہتی کیا ہو صاحبہ انہیں بتاتی ہے کہ صرف ابھی تو اس کا ٹرسٹ بلڈ کرنا چاہتی ہوں اور آہستہ اس کا رشتہ ختم کر دوں گی نیمی کی والدہ اسے کہتی ہے کہ تمہیں وہاں جانے کی ضرورت ہی کہاتی نیمی کہتی ہے اگر میں وہاں نہ جاتی تو میں کیسے بتا رکھتا کہ ہماری بیٹ میں کھنجر کس نے گھوپا ہے تو نجمہ کہتی ہے کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا تو وہ بتاتی ہے کہ جب ستارہ سلار سے ملنے گئی تھی نا وہ بھی سلمان کا نام لے کر تو اس ٹرم زویا بھابی نے ہی ان کی ملاقات کروائی تھی اور یہ بات سن کر تو وہ بھی حیران ہوتی ہے کہ آخر زویا ان سب میں کیا کر رہی ہے